ہندو قوم پرستی دو ٹاغوں پر کھڑی گئی ہے اس کی ایک ٹاغ ہے انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد اور دوسری ٹاغ ہے مسلمان کی دشمان تقسیم کے بعد اس ہندو قوم پرستی کی ایک ٹاغ آپ سے آپ پوٹ جائے گی کیونکہ انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد کا مقصود پورا ہو جائے گی اس کے بعد یہ قوم پرستی صرف ایک ٹاغ پر کھڑی ہوگی اور وہ مسلمان کی دشمنی ہے اور ہندو قوم پرست پوری کوشش کرے گا کہ اپنی اس ٹاغ کو برقرار رکھے اور اس کی خاطر ہر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرے گا لیکن آپ کو ایک مدت دراز تک اس کو برداشت کرنا چاہیے اس کے بعد آپ یقین رکھئے کہ ہندو قومیت اپنے اندر جو تضادات رکھتی ہے آخر کار وہ برسر کار آئیں گے اور ان تضادات کی بدولت یہ قوم پرستی خود بخود اپنے برے انجام کو پہنچے گا اس وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑے آپ کو آئندہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں کیا اسلامی لٹریچر کو منتقل کر دینا چاہیے کیونکہ اردو زبان کو یہ لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے اردو زبان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکیں آپ ہندی میں ٹامل میں ملائلم میں گجراتی میں مرٹی میں غرض ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کیجئے تاکہ آپ کی آئندہ نسلے بھی مسلمان رہ سکیں اور ہندووں میں اسلام پھیلائے جائے موسیقا